الحمدللہ الحمدللہ وبدالعالمین اما بعد فعوذ باللہ بن شیط قانع واجین بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج میں آپ کو محرم کے روزوں کے بارے میں بتاؤں گی محرم کا روزہ رکھنا مستون ہے ساتھ آپ نو یا دس محرم کا روزہ شامل کر لیں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے منورہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یعود روزہ رکھتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ روزہ کیوں رکھتے ہو تو انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبطیوں سے استجاعت نہیں لیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام اور ان کا حق ہم پر زیادہ ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور فرمایا اگلے سال اللہ تبارک و تعالی نے چاہا اور ایک روزہ اور شابل کر لیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے مشابت نہ ہو عددی مشابت نہ ہو اگر آپ روزہ اشورہ کرنا چاہیں تو سنت یہ ہے کہ ساتھ نو یا گیارہ محرم کا روزہ شامل کر لیں جو روزہ افضل ہیں ان روزہ میں اشورہ کے روزہ کا شمار ہے ممکن ہو تو جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے صحت عطا کی ہے وہ اشورہ کے ساتھ محرم کے روزے سارے رکھے تو بہدر ہے اور اپنی زندگی ذکر و فکر کے اندر اس آیام کو گزاریں اپنے والدین اور عزیزوں کے قبروں پر ہر جنہ کو جانا چاہیے اس کے علاوہ بھی اگر موقع ملے تو اپنے والدین کی قبروں پر جا کر سورت یاسین پڑھا کریں اب یہ رواج پیدا ہو گیا ہے کہ نو یا دس محرم کو لوگ قبرستان میں جا کر مٹی ڈالتی ہے یہ عمل تھوڑے عرصے سے شروع ہوا ہے نو اور دس محرم کو جانا قبرستان میں مسمون نہیں ہے جو لوگ روزانہ قبرستان جاتے ہیں وہ ہر جنہ کو سوری یاسین پڑھا کریں اور یہ مہینہ بھی بہت بابرکت والا ہے اس مہینے کو بہت نسبت حاصل ہے یومِ اشورا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی وجہ سے یومِ اشورا کو بہت نسبت حاصل ہے اس کے علاوہ اور بھی ہستیوں کا وسال ہوا تھا اس دن اور بھی بہت سے واقعات روح پذیر ہوئے تھے اور یہ اس لحاظ سے بہت بابرکت والا یوم ہے اور اس دن کو جکرو فکر اور عبادات میں گزاری کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی اس دن کے لئے قربان کر دی اور اپنے بچوں کو بھی اس دن پر قربان کر دیا اب ہم سب یہ اہد کریں کہ اپنی زندگی دین کے نام لگا دیں گے جزا بلا